فتح مکہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو اور بات بہت خوبصورت انداز بیان ہوئی اور سیریسلی ہر دفعہ ہم بیٹھ کے جب بھی بات کرتے ہیں ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے ایک نئی چیز سامنے آتی ہے ابھی بریک میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سوچیں کہ اتنے سے لوگ ہیں جن پہ دس ہزار کا لشکر آتا ہے اب یہ آج کے زمانے میں مفتی صاحب آپ صرف یہ سوچیں کہ ایک چھوٹا قبیلہ ہے جہاں پہ دس ہزار کا لشکر آتا ہے امیجن کریں کہ کیا ہوگا آج کے زمانے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آکے کیا کر رہے ہیں ماف کر رہے ہیں لوگوں کو عورتوں کو بچا رہے ہیں بچوں کو بچا رہے ہیں بزرگوں کو بچا رہے ہیں دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں ابھی مفتی صاحب بھی ایک بات کیا رہے تھے بریک میں کہ دشمنوں کو معاف کیا جا سکتا ہے متنفر کو نہیں مرتد کو نہیں مرتد کو نہیں یہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے اصل میں فیصل بھئی آج کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ہم یہ اسی لئے اپنے سننے والوں کو اور یہ جو ڈالر یہ دانشخر لوگ ہمارے معاشرے میں آگئے ہیں کہ جو ہر بات پہ مغرب کو لے آتے ہیں مغرب کو لے آتے ہیں ہم ان سے یہ کہتے ہیں خدا کے لیے آپ اپنے نبی کی صیرت کو پڑھئے آپ اسلام کو پڑھئے پھر اس کے بعد آپ ایکزامپلز دیں آپ کیسے نپولین کی مثال دے سکتے ہیں آپ کیسے باقی جناب جرنیلوں کی جناب مثالیں دے سکتے ہیں ذرا بتائیے کہ جنگ عظیم دوں میں کتنے کروڑوں لوگ متاثر ہوئے اور مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آیاتِ طیبہ میں چند سو لوگ بھی نہیں مرے یہ سوچیں ذرا جتنی جنگیں ہوئی ہیں اب اس میں پھر آج اسرائیل کو دیکھیں کہ وہاں پر جنگ نہیں ہے وہ ظالم لوگ پورا ایک چھپن ستاون اسلامی ملک موجود ہیں اس کے باوجود وہ لوگ وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پوری تمام اقوام عالم کی ہسٹری کو آپ پڑھیں اور وہاں فاتحین کا وہ انداز غرناطہ کی جنگ کو آپ دیکھ لیں سات لاکھ لوگ جناب ایک دن زبا کیے گئے پھر آپ بغداد کو دیکھئے جناب دس لاکھ لوگوں کو ایک دن جناب اللہ تیہ تیہ کر دیا گیا اب یہ سب ایک طرف ہے اور ہمارے نبی کی سیرت دوسری طرف ہے کہ اعلان ہو رہا ہے اپنے جنگی اپنے ساتھی کہہ رہے ہیں یوم ملہمہ پر حضور فرماتے ہیں نہیں نہیں آج یوم ملہمہ نہیں ہے آج جنگ کا دن نہیں ہے آج تو مغفرت اور بخشش کا دن ہے آج تو سکون اور امن اور رہت کا دن ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں ایک طرف ہماری یہاں اخلاقی تربیت یہ واقعہ کرتا ہے وہ ہماری اعتقادی تربیت بھی کرتا ہے کہ ہمارے نبی کے یہاں پر بہت سارے کمالات نظر ہے اور میں چکے کل مولا کائنات کا دن آنے والا ہے تو سوالے سے یہاں ماشاءاللہ آج انہوں نے بڑی زبردست جو ہے نا وہ گفتگو کی محترم جناب مفتی حبو محمد صاحب ہم ان کو سلوڈ مارتے ہیں کہ بڑی پیاری گفتگو انہوں نے کی اور وہ جو ہلا کے رکھ دی ہے ان کے جملے نے کہ رسول اللہ نے مولا کائنات علی المرتضی کو کندوں پر اٹھایا تو یہ نور اللہ نور کی تفسیر تھی اللہ تو میں وہ ذرا تھوڑا سا دل کر رہا ہے میں شاہر ظاہر اور ذرا آدمی ہے واقعہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں وہ واقعہ تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر بھی کئی لوگ اس واقعے کے اندر بہت زیادتی کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر حضرت عبداللہ بن ربی حضرت علی بن الہاس کا نام لیتے ہیں یہ رسول اللہ کے نواسے کا نام لیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے نواسے تھے جنہیں حضور نے کندوں پر اٹھایا خدا کے لیے ہے اتنا زیادتی نہ کریں پتہ نہیں کون سی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے یہاں مولا علی ہیں اور یہ نسائی شریف کے اندر ہے مجموع زوایت کے اندر اس کے سارے راویوں کو سکہ قرار دیا ہے اپنا اس نے صاحب مجموع زوایت نے امام حیثمی نے اور دیگر اس طرح بہت ساری عدیث کی کتابوں میں یہ روایت احمد بن عمبل میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بلائے اور مولا کائنات کو فرمایا کہ اے علی یہ بتوں کو توڑنا ہے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جسم کے اندر قدرتی کوئی کمزوری محسوس کی تو حضور نے فرمایا کہ میرے کندوں پر سوار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے کندوں پر سوار ہوا تو فَإِنَّهُ يُخَيَّلُوا إِلَيَّا أَنِّي نِلْتُ الْعَفُكِ السَّمَا کہ میں نے یوں محسوس کیا کہ جیسے میں یہاں نہیں ہوں میں آسمان کے کناروں کو چھو رہا ہوں اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ چھت کے کعبے کی چھت کے اوپر بت تھے ویسے تو تین سو ساٹھ سے زیادہ بت وہاں مکہ شریف کے اندر کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے کعبہ شریف کے اندر لیکن یہ ایک بڑا بت تھا جو تانبے کا تھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے حکم دیا کہ اس کو توڑو تو میں نے ایک ذرب ماری تو وہ تانبے کا بت اس طرح سے ٹوٹا کہ جس طرح شیشہ بکھر کر ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور یہاں میں تھوڑا سا سننے والوں کی توجہ چاہوں گا اور ان سے یہ عرض کروں گا کہ وہ سوچیں ذرا کعبے کو بتوں سے صاف کب کیا حضور نے فتح مکہ والے دن تو اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ سے پہلے کعبے کے اندر کیا پڑے ہوئے ہیں بت پڑے ہوئے ہیں تو رسول اللہ اسی کعبے کی طرف مو کر کے نماز کب سے پڑھ رہے ہیں بلکل دو اجری سے دو اجری سے دیکھئے اتنے سال اللہ کے رسول نے اس کعبے کی طرف مو کر کے نماز ادا کی جس کے اندر بت پڑے ہوئے ہیں تو آج جو لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حضرت مولہ کائنات کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے ہیں تاریخی حوالے سے ان کو حق حاصلے وہ جرہ کریں لیکن اپنے اکل کو یانٹ کو حصلہ اختیار کرنا اور کہنا کہ جناب یہ جو کعبہ شریف ہے یہ تو بتوں والی جگہ تھی ہمارا دل نہیں مانتا کہ مولا علی کعبے میں بتوں والی جگہ پر تشریف لائیں ارے بھائی وہ کعبہ ہے اگر کسی نے وہاں پر بت رکھ دیئے ہیں تو کعبے کی کیا وہ جو بیت اللہ ان اولا بیتیں وہ دے لن ناس اللہ دی بی بکت مبارک اس کی وہ عظمت ختم ہو سکتی ہے تو یہی جواب ہے کہ اسی بتوں والے کعبے کی طرف اللہ کے رسول جو نا وہ مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی مسجد کے اندر نامناسب چیز کے ہونے سے اس مسجد کے خدا کا گھر ہونے کا سٹیٹس ختم نہیں ہوتا اسی طرح کعبہ شریف کا سٹیٹس ختم نہیں ہوتا شیخ صاحب بات بہت اچھی بات کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت اللہ کی طرح مو کیا نماز پڑھی بہت موجود تھے اس سے پتہ چلے اسلام دین برداشت کا دین ہے دحمل کا دین ہے یہ دراصل میں باتیں کچھ حیثی ہوتی ہیں کہ جنہیں صاحب اقل اور صاحب زوق سمجھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قعبہ میں کیوں پیدا ہوئے بھئی ان کو کسی کی پیدائش کی جگہ پر اعتراض کیوں ہو سکتا ہے اگر وہ ہم سے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں سنی ہے سنی ہے کتابیں لکھی گئی ہیں میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں اپنے انداز میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا فاطمہ بڑی ہوگی اور اس کی شادی علی سے ہوگی تو یہ اس لیے ہوئے کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب علی کی شادی ہوگی تو علی رب کے گھر سے آئے گا اور بیٹی نبی کے گھر سے آئے گی اللہ اللہ بھائیے کہاں سے لاتے ہیں یہ باتیں یہ کیا چاہ رہے ہیں یہ ماشا سبحان اللہ بات ہی ختم کر دی دوسری بات عرض کروں حضرت علی بات چھیڑ دی ہے حضرت علی کا حضرت علی کون ہے پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں کیا حضرت علی کو ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آقا دو عالم کا اپنا فرمان ہے کہ حضرت علی کو اعتدال پہ سمجھو گے تو سب سمجھ آئے گا حضرت علی کو نہیں سمجھو گی یا ادھر ہو جاؤ گے یا ادھر ہو جاؤ گے تو جو حضرت علی کو نہیں سمجھے گا اسے صحابہ بھی سمجھ نہیں آئیں گے میری اپنی ذات کا پریکٹیکل یہ ہے کہ میں نے تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی حضرت علی سے سمجھا واہ واہ اور اگلا جملہ اگلا جملہ میں کہوں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چونکی بات چھڑ گئی ہے تو حضرت علی جب پیدا ہوئے نا تو لوگ کہتے ہیں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولیں جب تک حضور لاب دہن لگایا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ علی آنکھیں کھولنی ہی نہیں چاہتے تھے علی نے جب آنکھیں کھولنی تو علی کی نگاہ سب سے پہلے جس چہرے پر پڑی آنکھیں مرتضا کی ہیں چہرہ مصطفیٰ کا ہے واہ واہ مفتی صاحب بھی کہتے ہیں آپ لوگ بھی ایک بات کہتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہم بے اکل لوگ ہیں ان سے بالاتر ہیں ان سے میں ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کروں شریعت کے مسائل ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائیں جہاں جا کر اکل ختم ہو جاتی ہے وہاں سے وحی شروع ہوتی ہے اللہ ان شخصیات کو میں نے اس دن بھی کہا تھا یہاں شہیدی صاحب بھی بیٹے ہوئے تھے کہ صحابہ اکرام تاریخی شخصیات نہیں ہے قرآنی شخصیات واہ واہ لہذا ان کو وحی کے اسلوب کے مطابق سمجھا جائے گا اگر آپ ان کو تاریخ میں سمجھیں گے تو پھر آپ وہاں جا کے گریں گے جہاں سے آپ کا واپس پلٹنا مشکل ہو جائے وہاں مفتی صاحب آپ ان کے قرآنی اسلوب کے مطابق سمجھیں بلکوی زبردست بلکوی جی مشکل آپ یہ آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں گے کیا بات اس کے بعد میں کیا گفتگو کروں کہ مفتی ابو محمد صاحب نے جو آج گفتگو کی واللہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں مفتی صاحب اپنی خود بتائیں گے کہ ہمارا دل اس وقت باغ باغ ہے جو یہ یہی گفتگو کی جائے تو میرے خیال میں امت میں یہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے صحیح بات کوئی چیز باقی نہیں رہے گی صحیح بات اور یہ دیکھئے فتح مکہ کے موقع پر جب بولا ایک اول حضرت سیدنا علی کرم اللہ و وجل کریم کا تذکرہ ہوتا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے ہمارے درمیان یہ بات میں کر رہا ہوں کہ درارے ڈال دی ہیں دوریاں پیدا کر دی ہیں مجھے یاد آ رہا ہے مولانا تارک جمیل صاحب نے کچھ عرصہ پہلے حدیث پڑھی من کنتو مولا فہاز علی ان مولا تو انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ آج کے بعد میں مولا کائنات حضرت علی کو مولا کہوں گا حضرت نہیں کہوں گا حضرت بھی کہہ سکتے ہیں حرج کی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے اپنے زوگ کی بات کی تو کچھ لوگوں نے ان پر فتوہ جات لگائے اچھا جب وہ فتوے لگانے والے کچھ علماء سے جو انہی کے مسلک تھے بعد میں جب انہوں نے اپنا مطالعہ کیا اور میری ان سے عبیٹ آباد میں ملاقاتیں ہوئی تو انہوں نے کہا یار ہمارا تو تارک جمیل نے بلکل دماغ بدل کے رکھ دیا اس نے یہ حدیث پڑھی جب ہم اس حدیث پر گئے تو یہ حدیث تو بہت زبردست درجے کی حدیث ہے وہ تو کہنے لگے یہ متواتر درجے میں جو ہے نا وہ مانوی طور پر پہنچی ہوئی ہے اس کا تو انکار ہی ممکن نہیں ہے لیکن چونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے یہی وجہ ہے کچھ لوگ صحابہ اکرام سے دوری اختیار کرتے ہیں اکاش کہ وہ ابو بکر و عمر کو پڑھیں اکاش کہ وہ عثمان طلعہ زبیر سعید کو پڑھیں اور کچھ اہلِ بیت سے دور ہوتے ہیں کاش کہ وہ اہلِ بیت کو پڑھیں اور اس تناظر میں پڑھیں کہ ابو بکر علی کے باب میں کیا عقیدہ رکھتا تھا عمر علی کے حوالے سے کیا محبتوں کا ذوق رکھتا تھا عثمان کا کیا تعلق تھا جیسے حضرت مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ مولا علی کو نہیں مولا علی بھی عمر میں چھوٹے ہیں مولا علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ببارک تیس برہ سے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے مولا علی بھی عمر میں چھوٹے تو مفتی صاحب کے بلا نے ہمیں بتایا میں نے میری اس کتاب تک رسائی نہیں یہ میری کم فہمی کم علمی ہے کہ میں وہاں نہیں پہنچ سکا انہوں نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ ان کی غلامی کا اظہار نہیں ہے ان کے جو بیٹے ہیں امام حسن ان سے عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار بقول مفتی ابو محمد صاحب یہ یوں کیا جا رہا ہے ختم ہو گئے اسلام نے تو سب کو رشتے میں باندیا میں اتنا بڑا آدمی یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں امام حسن کا غلام ہوں اب یہ چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو میرے خیال میں امت میں دوریاں ختم ہو جائیں گی اور آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ فتح مکہ کے دن ہم یہ اہد کریں کہ ہم نے عزرات صحابہ اکرام کو بھی پکڑنا ہے ہم نے عزرات اہل بیت اتھار کو بھی پکڑنا ہے ازواج مطارات سے ان تھے آج ہم ان کے اختلافات بیان کرتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض نہیں رکھتے تھے بلکہ رحمہ ابعی ناؤں وہ ایک دوسرے کے لیے تو بہیں کھولے ہوئے تھے وہ رحمہ ابعی ناؤں تھے تو وہ اشدہ والا کفار تھے کافروں کے لیے سخت تھے اور وہ بھی ان کافروں کے لیے جو حربی ان کے مقابلے میں آتے جو زمی کافر ہوتے ہیں ان کے بھی وہ حقوق ادا کیا کرتے جو مفتی ابو محمد صاحب نے گفتگو کر کے آج بتایا آج یہ پیغام دیا ہے اس گفتگو کے بعد بھی اگر کوئی بدبخت اختلاف کی بات کرے تو پھر آمینہ للہ وینہ اللہ راجیوں نہیں پڑھ سکتے اس پر میں ہاشیہ لگانا چاہتا ہوں ان کی گفتگو پر انہوں نے کہا جی حضرت ہمیں صحابہ کو بھی سمجھنا چاہیے اہلِ بیت کو بھی تو میں تھوڑا سا اپنا اسٹائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صحابہ کو پڑھیں بزوبانی اہلِ بیت آپ اہلِ بیت کو پڑھیں بزوبانی صحابہ اکرام تو جب آپ بزوبانی اہلِ بیت صحابہ کو پڑھیں گے صحابہ کو بزوبانی اہلِ بیت پڑھیں گے تو آپ کو جی چیز سمجھائے گی وہ اسلام ہوگا اور آپ اہلِ بیت کے بغیر یا صحابہ اکرام کے بغیر صحابہ کو چھوڑ کے اہلِ بیت کو پڑھیں گے اہلِ بیت کو چھوڑ کے صحابہ کو پڑھیں گے تو آپ کو اسلام نہیں کچھ اور سمجھائے گا بورا سال انتظار تھا تیس دن چھٹی بارہ کنٹسٹنٹس کیش کا پا اب جیم وہ ہوگا اسے آپ کا نہیں دی جس نے جو کرنا تھا کرنا لاکھوں عوام کو دینے کا چنمہ ان میں نسٹا شور گونجے گا ار گلی نکر اور بھٹان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نارا لگے گا تو فارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شامزاد بجے صرف بول اینترٹینمنٹ پر بول اینترٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں